ہیلو دوستو راجون سنگھ محلی پروپٹی گروپل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت آج سبھی گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس پی ایچ ڈی والےوں کے ساتھ میری بات ہونی جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی انڈیا کے پڑے لکے گریجویٹس ہیں پوسٹ گریجویٹس ہیں اس سے بھی زیادہ والی ہیں ان کو پانچ شبدوں کا گیان ہونا بہت ضروری ہے نمبر ون انکم انکم کا مطلب ہے کہاں سے ان کو انکم ہو سکتی ہے کیسے اپنی انکم کو بڑھایا جا سکتا ہے کیسے اپنی انکم کا صد اپیوگ کیا جا سکتا ہے نمبر دو پر ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر کیا ہے انویسٹمنٹ کیا ہے جب ہم پیسہ کھرچتے ہیں وہ کیا ہمارا صحیح جگہ پر کھرچ ہو رہا ہے یا ہم ہماری کچھ ریٹرن یا ایکسپیکٹیشن اس پیسے سے الگ ہے تو ہم نے دوسرے نمبر پر جو ایکسپینڈیچر اور انویسٹمنٹ کا فرق جرور جاننا ہے نمبر تین پر ایسٹ بھی جو آپ اپنے پیسے سے کھرید رہے ہو کیا وہ آپ کا ایسٹ ہے صحیح میں ایسٹ ہے سب سے پہلے یہ جاننا ہے ایسٹ ہوتا کیا ہے ایسٹ کا مطلب ہے جس بھی آپ کے پیسے سے کھریدہ ہوا سادن آپ کی جیب میں پیسے ڈالے اس کو ہم ایسٹ بولتے ہیں اور لائیبلٹی جو آپ کے جیب سے پیسہ نکالے وہ لائیبلٹی جیسے ہم کار بڑی کار لیتے ہیں اور ہر سال میں ڈیپریشیٹ ہوتی ہے اپنی جیب سے جیب کو چوننا لگتا ہے یہ لائیبلٹی ہے موبائل فون لے لیا بہت مہنگا لے لیا دو لاکھ ربے کا لے لیا دو سال تین سال میں اس کے ریٹ کم ہوتے چلے جانے ہیں یہ بھی ایک لائیبلٹی ہی ہے ایسٹ اینڈ لائیبلٹی کا فرق ہمیں پتا ہونا چاہی ہے اور لاسٹ میں کیش فلو کیش فلو کا مطلب ہے ہمیں ہر مہنے پیسہ کیسے آ سکتا ہے میں نے یہ اپنی جندگی میں بہت بندے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں اتنے پیسے کمائی جس کا کوئی حساب نہیں چھوڑا جن میں فلم ایکٹرز ہیں اپنے دوسرے کھلاڑی ہیں اور بھی کچھ کئی کٹاگریز ہیں سنگرز ہیں بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن بڑھاپے تک ان کا پیسہ سارا ختم ہو جاتا ہے ان کے پاس کیش فلو ہی نہیں رہتا وہ جندگی میں اتنی بری طرح فیل ہو جاتے ہیں کہ کئی بار ان کو برد آشرموں میں اپنی جندگی بتانی پڑتی ہے اور یدی کدی وہ بیمار بھی ہو گئے تو اپنی بیماری کا علاج بھی صحیح ڈنگ سے نہیں کروا پاتے ہیں تو یہ بہت بیسک چیزیں ہیں دوستو ہمارا سب سے بڑا درباگہ یہ ہے کہ ہمارے سکولوں کالجوں میں یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی سکولوں کالجوں میں تو گاما تھیٹا یہ اکبر کیا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جن کا پوری دنیا پوری جندگی میں کوئی لین دین رہتے نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہیں ان کا مطلب یوگ رہتا ہو کہیں ان کی ضرورت پڑھتی ہو لیکن میرے حساب سے جادہ تر جندگی میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑھتی ضرورت پڑھتی ہے جو سو پرسنٹ ایک سو دس پرسنٹ ضرورت پڑھتی ہے کیش کی پیسے کی پیسے کو منیج کرنے کی اس طریقے سے ہمیں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں سکول کالجوں میں نہیں ملتی ایسا چینل ہمارے ہی ایک چینل ہے جو اس ٹاپکل بات کرتا ہے جیسے ہم نے کچھ فارمولے دیئے احمدری مطلعہ احمدری کا فارمولہ ہے مانی میکنگ مانی منیجنگ ایڈ منی ملٹیپلائنگ یہ اس طریقے کے فارمولے کہیں سے اور بھی ملتے ہیں تو آپ کو لینے چاہیے یہ ہر ایک جو انڈین گریجویٹ ہے پوسٹ گریجویٹ ہے کس نے ایمپل کی ہوئی ہے کس نے پی ایچ نی کی ہوئی ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی جو بھی ہے وہ ہر بندے کو ان پانچ شبدوں کا کے بارے میں پورے اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے اور ان کا یوز کیسے اس کا پتا ہونا چاہیے بہت جلد ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ سیکھتے جائیں پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ راجمن سنگھ مالی